اور اب ایک سپیشل رپورٹ جہاں یوکرین روز پر کریمیاز میں سمدر کے راستے حملے کر رہا ہے وہی اب ہوتھی نے لال ساگر میں اسرائیل کی مجھ کے لئے کھڑی کر دی ہیں آپ کو بتا دیں ایک ہفتے میں ہوتھی نے اسرائیل کے تین جہازوں کو ٹارگٹ کیا ہوتھی اسرائیل کی جہازوں کو نشک کرنے کی بجائے انہیں ہائیجاک کر رہا ہے اور غازہ میں یدویرام کے بعد اسرائیلی سینہ ویس بانک میں آپریشنز بھی چلا رہی ہے اور کئی جگہوں پر بمباری کو لے کر خبریں ملی ہیں ہوتھی نے اسی کا بدلہ لینے کے لئے ازرائیل کے ایک کارگو شپ کو قبضے میں لے لیا ہے ازرائیل کے جہاز پر ہیلیکاپٹر سے اترے ہوتی ودروہیوں کی ان تصویروں نے پوری دنیا کو حیران کر دیا تھا ازرائیل کے خلاف ید کی ایک نئی رنڈی تھی جس میں زمین نہیں بلکہ پانی میں پرہار کیا جا رہا ہے ازرائیل نے اپنے جہازوں کی سرکشہ بڑھائی تھی لیکن پھر ہوتھی نے ایک شپ پر قبضہ جمع لیا ہے اس جہاز کا نام جم حافیہ ہے جہاز کئی کنٹینر لے کر سفر پر تھا شنیوار کو اس کے ہائی جیک ہونے کی خبر آئی ازرائیل ہماس جنگ کے بیچ ہوتی ودروہیوں نے پچھلے رویوار کی دیڑھ شام لال ساگر سے ایک کارگو شپ گلیکسی لیڈر کو ہائی جیک کر لیا تھا اس کے ایک دن بعد یعنی سوموار دیر شام ہوتی نے شپ ہائی جیک کرنے کا دو منٹ کا ویڈیو شیئر کیا اس کے بعد ازرائیل کے ایک کاروباری کے کارگو جہاز پر شکروار کی صبح ایرانی ڈرون سے حملہ کیا گیا ایک ریپورٹ کے مطابق لال ساگر میں اسرائیل کے ایک فائٹر جیٹ نے بھی ایک ڈرون کو نشٹ کر دیا ڈرون اسرائیل کی سیما کی طرف جا رہا تھا اسرائیل میں گھسنے سے پہلے ڈرون نشٹ کیا گیا ہوتی ایران کے آتمگادی ڈرون کا استعمال کر رہا ہے گازہ میں سیز فائر کے بیچ اسرائیل کے کارگو شپ کو ہائی جیک کرنا ویس بینک میں ہو رہے حملے کا بدلہ کہا جا رہا ہے یہ تصویریں ویس بینک کے راماللہ کی یہاں فلسطینیوں پر سینہ کو آنسو گیس کے گولے داگنے پڑے یہ لوگ فلسطین کے قیدیوں کی رہائی کے لیے جمع دیں اسرائیل نے سیز فائر کے دوران فلسطینی مہلاؤں اور بچوں کو رہا کیا ہے جینن ریفیوجی کیمپ میں اسرائیلی سینہ کا آپریشن جاری شنیوار کو یہاں کئی جگہوں پر بمباری ہوئی جس کے بعد کئی جگہوں پر آگ لگ گئی ویس بینک میں انہی حملوں کی تصویروں کے بعد ہجباللہ اور ہوتی نے اسرائیل کے لیے چھتاؤنی جاری کی تھی لازہ کی طرح ہی اسرائیلی سینہ قبضے والے ویس بینک میں جینن سرکاری اسپتال اور ابن سنہ اسپتال کو کھیر رہی ریپورٹ کے مطابق یہاں ایمبلنس کی تلاشی لی جا رہی ہے اسپتال میں موجود مریضوں کا بھی آنکھڑا لیا جا رہا ہے اسپتال کے آسپاس موجود لوگوں سے پوچھتاچ کی جا رہی ہے جینن ریفیوجی کیمپ میں سینہ نے سب کچھ تہہس نہہس کر دیا ہے یہاں کی سڑکے بھی توڑ دی گئی ہیں کئی مکانوں کو تہہس نہہس کر دیا گیا ہے جینن میں اسرائیلی فورس نے ہوای حملے کیے ہیں بمباری سے کئی امارتوں کو نقصان پہنچا اسرائیلی سینہ جینن کو پوری طرح سے خالی کروانا چاہتی ہے جینن میں اس جنگ کی وجہ آپ کو بتاتے ہیں اسرائیلی سینک جینن کے کیمپوں کو آتنکیوں کا گھر بتاتی کیمپ میں اسلامی جہاد ہماس کے لڑاکوں کی چھپے ہونے کا دعویٰ کرتی جینن میں اسرائیلی سینہ کی سب سے بڑی مصیبات جینن بریگیڈ اسرائیل میں ہماس کے حملوں کے بعد سے ہی اسرائیل کی سینہ نے یہاں سرچ ابھیان شروع کر دیا تھا سینہ کی کاروائی میں کئی فلسطینیوں کی گرفتاری اور کئی جگہوں میں جھڑپوں کے بعد لوگ زخمی بھی ہوئے اس کے بعد سے ہی یہاں سینہ کے ساتھ ہنسا چروع ہوئی جسے اسرائیلی سینہ جینن بریگیڈ اور ہماس کے حملے بتاتی جینن کیمپ میں اسرائیل کے لیے اس وقت جینن بریگیڈ ہی سب سے بڑی چنوٹی ہے بیور ارپورٹ ٹی وی نائن بھارت فرش بیور ارپورٹ ٹی وی نائن بھارت فرش